اس انتیم سمیہ میں ہم اپنی ذگیاسہ ہم اپنے ادساہ کو نہ بھولیں بہت ضروری ہے کہ ہم پرمیشر کو جانے مجھے بتایا گیا ہے کہ کلیسیا میں پریوار کی اپسیتی پریوار کی استیتی کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا پرکاش جالوں کتنی اہمیت ہے کلیسیا ہمارے لیے کیوں بنائے ہے پرمیشر نے کلیسیا کو اور پریوار کو ایک دہے کے روپ میں رکھا ہے ایک انگ کے روپ میں رکھا ہے تاکہ ہم اس انگ کے روپ میں اس سے جھوڑ جائیں ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں اور نراشہ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے جیون میں پرمیشر کام کیوں نہیں کر رہا ہے کئی میں نے پریوار دیکھے ہیں کئی سالوں سے میں پرمیشر کی سیوہ کر رہا ہوں لیکن کئی میں نے پریواروں کو دیکھا ہے اور ہم نے یہ جانا ہے کہ نرساہیت ہو جاتے ہیں ہمارا اتصاہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہم پربو کے پیار کو پرمیشن کے چمتکاروں کو پرمیشن کی آشیشوں کو گلہن نہیں کر پا رہے ہیں پیس اموٹ کبھی جاننے کی ہم نے کوشش کی کیا پرمیشن جھوٹا ہے کیا پرمیشن سچ نہیں کہتا ہے کیا ہمارا پتا سامرت ہی نہیں ہے کیا ہمارا پتا جو کہتا ہے کرنے کے یوگین نہیں ہے حالیلویہ وہ ہے حالیلویہ لیکن پھر بھی ہمارے چیون میں کام کیوں نہیں آرہا ہے جب ہم بائبل کہتی ہے جب ہم پربو کے چرونوں میں آتے ہیں جب ہم سمرپت ہوتے ہیں تو ہم دھرمی کہلاتے ہیں ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں دھرمی ہم لوگ دھرمی ہیں پرمیشن کی دھرمکتہ ہمارے ساتھ ہے پرمیشن کا انگرہ ہمارے ساتھ ہے پرمیشن نے ایک ہمیں نیا جیون دیا ہے نئی واچہ اور نیا نیم اگر آپ سمجھیں گے تو نیا نیم عدبود ہے اللہلیہ نیا نیم میں پہلی پرامیس کیا ہے آپ کو پتہ ہے نیا نیم کا پہلا پرامیس نیا نیم کا پہلا پرامیس یہ نہیں ہے کہ پرمیشن آپ کے پاپا کو شما کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نرک سے بچائے گا یہ ہے نہیں ہے پہلا پرامیس کیا ہے مطی ایک کا اکیس کوئی پڑھے گا میرا بھائی میری بہن میتھیو وان ٹوانٹی وان ادھر آئیے جو پڑھنے والا ہے میری بہن آگے آ جائیے اور ان کو مائک دے دیجئے پلیس ادھر آجے پلیس حالیلویہ دھیان سے دیکھئے میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں اگر دھیان سے آپ نے ان وشنوں کو آج سنا تو آپ کا جیون بدل جائے گا آج یہاں سے آپ واپس ایسے نہیں جائیں گے جیسے آئے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کا جیون بدلے ہاں کے نا آپ میں جوش رہی ہے آپ کیوں آئیں یہاں پر آپ کا جیون بدلے یا نہیں بدلے تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے اور سمجھئے اور اپنے اندر لیجئے ہم ایشو مسیح کی آرادھنا کرتے ہیں ہم اس پرمیشور کو پوچھتے ہیں جو بھرمان کا رچائتہ ہے جس نے آکاش اور دھرتی بنایا ہے پریز اللہ آلیلیہ تو مطی میں اگر ہم دیکھیں نیا نیم میں پہلی پہلا پرامیش کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں پہلا پرامیش کیا پڑھئے میرے بھئیہ ایک کا اکیس ایمین ایمین اس کا نام ایشو رکھنا کیونکہ وہ آپ کو آپ کے پاپوں سے ادھار کرے گا اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ اگر آپ نے ایشو کو گرہن کر لیا تو آپ پاپ نہیں کر سکتے انگلیش کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے پاپوں سے بچائے گا آپ کو پاپ کرنے نہیں دے گا وہ جوتی ہے ایشو مسیح وہ جوتی ہے جب وہ آپ کے اندر آئے گی تو اندکار دور ہو جائے گا آپ پاپ کے لئے سوچ بھی نہیں سکتے رومیو چھے کا چوبیس پڑھی ہے چھے کا چودہ رومنز چھے کا چودہ آپ جانتے نہیں آپ کون ہیں میں چاہتا ہوں آج آپ اپنے آپ سے ملیں آپ کی ملاقات آپ سے ہونی چاہیے کہ آپ ہیں کون آپ ایشو مسیح میں کون ہیں بولیے میں جو سے بولیے میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایشو میں کون ہوں ایمین پڑھیے چھے کا چودہ رومیو چھے کا چودہ تمہیں نیو شاسترہ دن آئی تلک روپے چاہ دن آہا من پاپ تم چور ستہ سالے اونار نائی پاپ تم پر پربتہ نہیں کر سکتا ایمین پاپ آپ کو دکھے گا پاپ آپ کے ہو سکتا ہے مو سے نکلے پاپ ہو سکتا ہے پاپ آپ سنیں پاپ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں لیکن پاپ آپ پر ٹھہر نہیں سکتا ہے پاپ آپ پر رکھ نہیں سکتا ہے کیونکہ آپ نئے نیم کے نئی واچہ کے انگرہ ہیں اس کے تحت ہیں آپ آپ کا پاپ پتا کیا ہے ایک مسیح کا پاپ کیا ہے بجن سہیتہ چھاسٹ کا اٹھارہ پڑی ہے یدی میں یدی میں من میں انرکس کی بات سوچتا من میں من میں انرکس کی بات سوچتا یدی میں انرکس کی بات سوچتا تو پربو میری بات نہیں سنتا ایک مسیح کا انرکس کیا ہے آپ کا ادھرم کیا ہے آپ کا ادھرم کیا ہے آپ کا انرکس کیا ہے وشواس نہ کرنا سندھے کرنا چنتہ کرنا یہ ہمارا ادھرم ہے اگر آپ مسیح ہیں اور آپ وشواس نہیں کرتے تو آپ ادھرم کرتے ہیں اگر آپ مسیح ہیں اور آپ سندھے کرتے ہیں پرمیشن پر تو آپ ادھرم کرتے ہیں اگر آپ مسیح ہیں اور آپ چندہ کرتے ہیں اپنے جیون کی تو آپ ادھرم کرتے ہیں اس لئے فرمیشر آپ کی آواز نہیں سنتا اس لئے فرمیشر آپ کی پراتھرہ نہیں سنتا فلیپیوں کی پتری چار کا چھے کیا لکھا ہوا فلیپیوں کی پتری چار کا چھے آجیا ہے نئے نیم کی نئی واشا کی آجیا ہے کہ چنتہ مت کر فلیپیوں کی پتری چار کا کسی بھی بات کی چنتہ نہ کر کوئی بھی بات آپ جانتے ہیں آپ آپ پرمیشن کی آنکھوں کی پتلی ہیں ہلو اس کے سردود ہمارے ساتھ ہے سام 34 کا ساتھ پڑھئیے سام 34 کا ساتھ آپ کون ہیں دیکھئے جو پرمیشن کا ڈر میں رہتا ہے اس کے سردود بارہ باندھ کے رہتے ہیں پڑھئیے بھائیے سام 34 کا ساتھ یہوہ کے درویوں کے چھاونی کر کر انہیں بچاتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ اس کا دودھ سامنی کر کے آپ کو کیوں بچا رہا ہے کیوں پرمیشن اپنے دودھوں کو بھیجتا ہے آپ کے چاروں طرف سامنی کرنے کے لئے کبھی سوچا ہے آپ نے کیونکہ ہمیں ہوں رہی پاسرداد دیکھیں گا اللہ لیہ نہیں نہیں کیونکہ پرمیشن جانتا ہے شیطان ہر پل آپ کو ختم کرنے کے لئے یو جنائے بنا رہا ہے آپ دن میں کتنی بار پراتھنا کرتے ہیں ایک بار دو بار تین بار چار بار کتنے گھنٹے پراتھنا کرتے ہیں آپ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ حالیلویہ آپ کو پتا ہے شیطان چوبیس گھنٹے آپ کو ختم کرنے کی یو جنائے بنا رہا ہے چوبیس گھنٹے اس لئے پرمیشن کا دودھ چھابنی بنا کر اس کے پریم کرنے والوں کے اس سے ڈرنے والوں کے چالوں طرف رہتا ہے حالیلویہ اس لئے اگر آپ انرث کرتے ہیں آپ کا انرث کیا ہے وشواس نہ کرنا آپ کا انرث کیا ہے وشواس نہ کرنا عیشو مسیح زندہ ہے دو ہزار سال پہلے اس نے سر سے آ کر ہمارے لئے بلیدان دیا ہم نے اس نے کوئی پاپ نہیں کیا تھا عیشو مسیح آدمی اور عورت کے سنبند سے پیدا نہیں ہوا ہے وہ پویت آدمہ کے سامر سے مریم کی کوکھ میں آیا آپ جانتے ہیں عیشو مسیح نے جب ببتسمہ لیا تو سر کھلا اور آکار سے آکاشوانی ہوئی کہ یہ میرا پریے پتر ہے اس سے میں آتی پرسند ہوں یاد ہے ہالیلویہ کیوں آکاشوانی ہوئی کیا ببتسمہ لینے سے پرمشتر خوش ہو گیا چرچز میں عیشو مسیح کے ساڑھے تین سال کی سیوکائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عیشو مسیح نے مردوں کو زندہ کر دیا اندھوں کو آنکھیں دیں پانچ ہزار لوگوں کو خانہ کلایا پانی پہ چلا کوڑیوں کو شد کیا لیکن کوئی بھی تیس سال کی سیوکائی کو نہیں دیکھتا ہے کہ عیشو مسیح نے وہ تیس سال کیسے گزارے تھے آلیلیہ آلیلیہ پاڑی عبدیش میں پہلا عبدیش جو پرمیشن نے دیا جو عیشو مسیح نے دیا دھنے ہیں وہ جو من کا دین ہے کیونکہ سورکہ راج اسی کا ہے آلیلیہ آپ لوگوں کی پتری میں پڑھیں گے کہ عیشو مسیح جب بارہ سال کا تھا تو اس کے جو مواب تھے اسے مندر میں چھوڑ آئے تھے اور جو وہ واپس گئے اس کو لینے کے لیے دو دن کے بعد تو وہ مندر میں مہا یاجکوں کے ساتھ واد ویواد کر رہا تھا پرمیشت کے گیان کے بارے میں بات کر رہا تھا اور وہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہمیں پتا چلا کہ ایشو مسیح بہت گیانی ہے وہ جو مہا یاجک ہیں وہ جو فارسیز ہیں وہ بول رہے تھے اتنا بڑا گیان اس بچے کو کیسے آیا اور اگر ہم پڑھیں گے لکا کا دوکا اکیہ ون ٹو ففٹی ون لکا کا ٹو ففٹی ون میں لکھا ہوا ہے کہ ایشو مسیح ان کے وش میں رہا یعنی کہ بارہ سال سے تیس سال تک اٹھارہ سال تک ایشو مسیح مریم کے ادھین رہا ایشو مسیح ان کے بیٹوں کے ادھین رہا اپنے بھائیوں کے آپ کو پتا ہے دس بھائی دس کی کولی میں ایشو مسیح رہتا تھا دس بھائی دس کی کولی میں رہتا تھا کارپینٹر تھا ایشو مسیح اور جب تک وہ سیوکائی اس نے شروع نہیں کی تیس سال میں تب تک وہ اپنے بھائی بہنوں کا پالن پوشن کرتا تھا کام کرتا تھا اس کے چار بھائی تھے دو بہنیں تھیں اور ایک ماں تھی باپ پہلے مر گیا تھا حالیلویہ ریسو لڑ اور یہ سب کچھ وہ پریپکو تھا وہ صد تھا عیشو مسیح صد تھا لیکن کس کے عدیم تھا جو صد نہیں تھے جو صد نہیں تھے مریم صد نہیں تھے اس کے بھائی یاکوب اور یحنہ اور یوسیس صد نہیں تھے ان کے عدیم رہ کر وہ پرمیشر کی مہیمہ کر رہا تھا اس لئے جب ببتسمہ لیا آکاشوانی ہوئی کہ یہ میرا پریپکو تھر ہے اس سے میں آتی پرسند نہ ہوں پریسے لڑ حالیلویہ میرے بہن میرے بھائی پرمیشر ہم سے کیا چاہتا ہے پرمیشر ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پریم کو سمجھیں ہم اس پر وشواس کریں اس کی اپسندی میں ہم کھو جائیں ہم اپنے نہ رہیں بائبل کہتی ہے پہلا پہلا کورنٹھیون چھے کا انیس کہ ہم پاویتراتما کے مندر ہیں پاویتراتما ہم اعواز کرتا ہے لیکن ہم اپنے نہیں ہیں ہم اپنے لیے نہیں جی سکتے ہمارا جیون ہمارے لیے نہیں ہے پریسے لڑ آپ کو پتا شیطان کیسے کام کرتا ہے بائبل کہتی ہے میں سارے وشن نہیں پڑھ کے بتاؤں گا لیکن آپ کو کچھ اس کا ریفرنس دیتا رہوں گا پہلا کورنٹھیون بارہ کا دو تین چار میں لکھا ہوا ہے کہ ہالو لکھا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے پولوس جو تھا تیسرے آکاش تک اٹھا لیا گیا ہالو لیا پولوس تیسرے آکاش تک اٹھا لیا گیا پریسے لڑ تیسرے آکاش میں کون رہتا ہے پرمیشنموں سے بات کریے کون رہتا ہے سور کہاں ہے تیسرے آکاش میں ہالو لیا اور بائبل بتاتی ہے کہ دوسرے آکاش میں کون ہے شیطان ہے شیطان ابھی تک دھرتی پر نہیں ہے شیطان پھیکا نہیں گیا پھیکے گا پراکاشت واقع میں جو لکھا ہوا ہے وہ پھیکا جائے گا ابھی تک پھیکا نہیں گیا وہ تیسرے آکاش دوسرے آکاش میں ہے اور ہم لوگ کہاں پر ہیں پہلے آکاش میں ہمارے سامنے پہلا پہلا آکاش ہے ہم کہاں پر رہ رہے ہیں پہلے آکاش میں پرمیشن کہاں ہے تیسرے آکاش میں شیطان کہاں ہے دوسرے آکاش میں دانیل کی پتری ہمیں بتاتی ہے نمہ آدھیا ہے کہ جس دن اس نے پراتنا شروع کی اسی دن تین منٹ میں جبراہیل دوسرے آکر اس کا آنسر لے کر آ گیا حاللیہ لیکن دسویں ادھیاے میں بائبل بتاتی ہے کہ جب دانیل نے پراتنا شروع کی تو اسے اکیس دن لگ گئے پرمیشن کی پراتنا پرمیشن کا جواب دانیل تک پہنچنے کے لیے اکیس دن لگ گئے اور جبراہیل دوسرے آکر کہتا ہے کہ اسی سمائے دانیل جب تو پراتنا کر رہا تھا اسی سمائے پرمیشن نے تیری پراتنا سن لی اور تیری پراتنا تجھ تک پہنچانے کے لیے اس نے روک لی اس پراتنا کا اتر روک لیا اور اکیس دن لگے تیری پراتنا تک پہنچنے میں حاللیہ ہم سب جانتے ہیں بائبل حاللیہ اس کا مطلب آپ کی پراتنا پرمیشن اسی سمجھ سن لیتا ہے جب آپ کرتے ہیں لیکن شیطان کیونکہ دوسرے آکاش میں وہ روک لیتا ہے حاللیہ اب آپ کے اندر سیم نہیں ہوتا ہے آپ کے اندر دھیرج نہیں ہوتا ہے اور آپ اب اشواس کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دن دیر ہوئی دو دن ہوئے تین دن چار دن پانس دن دس دن ایک ہفتہ دو مہینہ اور آپ کے دین پرمیشن نے میری آواز نہیں سنی ارے یہ چرس ٹھیک نہیں ہے یہ پاسٹر ٹھیک نہیں ہے چلو کہیں اور چلتے ہیں آپ پاسٹر چین کر رہے ہیں پراتنا کا جواب پرمیشن دے چکا ہے شیطان نے پراتنا روک لی ہے شیطان کے پاس ایک ہی طاقت ہے بس اور کوئی طاقت نہیں ہے وہ روک سکتا ہے اور آپ اگر آپ کا وشواس کمزور ہے اس لیے پہلا تسلونی کے وہ پانچ کا سترہ کہتا ہے کہ نرنتر پراتنا میں لگے رہو نرنتر دانیل کی پراتنا اکیس دن کے بعد بھی اس تک کیوں پہنچی کیونکہ وہ نرنتر پراتنا میں لگا رہا اس نے اس نے اپنی واشا کو اس نے اپنے ہی آپ کو نہیں چھوڑا اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ میری پراتنا پوری نہیں ہوگی نہیں نہیں ہمیں بیمار ہوگیا ہمیں چنگا نہیں ہو پرمیشن نہیں سنبرا نہیں میرا دھندہ نہیں چللا اور میں مانگا اور پرمیشن نہیں دیا دو دن ہوگا چار دن ہوگا نہیں ہو رہا بھئی نہیں ہو رہا نو ہم نے پرمیشن پراتنا کیے وہ جو اپنا اکلوتا پتر آپ کو دے سکتا ہے کیا کہ پراتنا پوری نہیں سن سکتا وہ سن سکتا ہے اور سنتا ہے لیکن ہم عوشواس کرتے ہیں ادھارم کرتے ہیں سندھے کرتے ہیں اور چنتہ کرتے ہیں اور جب ہم یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں تو ہمارا عوشواس کمزور ہو جاتا ہے اور ہم پرمیشن کے دائرے سے ہڑ جاتے ہیں جب ہم پرمیشن کے دائرے سے ہڑ جاتے ہیں تو شیطان کام کرتا ہے آلیلویہ ایمین پرمیشور آپ کو صد بنانا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو صد کرنا چاہتا ہے ہمیں اس واشا کا مطلب سمجھنا پڑے گا جو پرمیشور نے بائبل کے دوارہ ہم سے باندھی ہے پریز اللہ نئے نیم میں پرمیشور ہمیں وشراہم دینا چاہتا ہے آپ سمجھتے ہیں وشراہم کا مطلب پرانے نیم میں وشراہم پورا نہیں ہوا نئے نیم میں پرمیشور وشراہم دینا چاہتا ہے پہلا وشراہم وہ خود دیتا ہے اور دوسرا وشراہم وہ چاہتا ہے ہم لے ہاللیہ مطی گیارہ کا 28 اور 29 اور 30 پڑیے دھیان سے پڑیے میں آج آپ کو دو وشراہم کے بارے میں بتاتا ہوں جو نئے نیم میں پرمیشور ہم کو دینا چاہتا ہے دو وشراہم دھیان سے سمجھئے ایک سب سے بڑا آپ کی شنتہ کا وشراہ کیا ہے ایمین پہلا وشراہم پرمیشور دے رہا ہے ہماری شنتہ کیا ہے ہم پرمیشور کے راج جمعہ آنے کے بعد بھی ببترسوہ پانے کے بعد بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاپی ہیں ہلو میرے تب دیکھئے میں نہا کر آیا ہوں اچھا لگ رہا ہوں کی نہیں لگ رہا ہوں آہ کے نا آہ ارے آپ لوگ پیار ہی نہیں کرتے ہیں ارے کس تو تعریف کرو میری یار کیسے کروں گا میں ہاں 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 تو پہلا وشراہم آپ کا آپ کا شنتہ کیا ہے آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ پاپوں میں گھرے ہوئے ابھی بھی آپ پاپوں کو یاد کرتے ہیں دو سال پہلے چار سال پہلے پانچ سال پہلے ببت سمجھ سے پہلے جو پاپ تھا وہ میں نے کیا تھا ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے ابھی بھی آپ کو یاد آتا ہے پاپ یاد آتا ہے کیا نہیں آتا ہے پرانے پاپ آپ کو یاد آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں وہ پاپ آپ کے ساتھ ہی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں پہلا بشرام جو پرمیشن نے دیا ہے عبرانیوں آٹھ کا بارہ عبرانیوں آٹھ کا بارہ کیونکہ میں ان کے ادھرم کے وشے میں دیاونت ہوں گا اور ان کے پاپوں کو بھی سمرنگ نہ کروں گا میں ان کے ادھرم کے وشے میں کیا ہوں گا سر دیاونت ہوں گا اور ان کے پاپوں کو کبھی سمرنگ نہیں کروں گا یہ پرمیشور کہہ رہا ہے اگر پرمیشور آپ کے پاپوں کو بھول چکا ہے اور اگر پرمیشور کہتا ہے کہ میں آپ کے پاپوں کو کبھی یاد نہیں کروں گا تو آپ کیوں یاد کرتے ہیں اپنے پاپوں کو اگر آپ کو اپنے پاپ یاد آتے ہیں نا دو تیجی ہیں دو چیزیں ہیں یا تو آپ کا پاس آپ کو یاد آ رہا ہے یا آپ کا ویویک آپ کو یاد کروا رہا ہے یا شیطان آپ کے پاپوں کو یاد کر رہا ہے کبھی بھی آپ اپنے پاپوں کو یاد کریں تو شیطان کو بولیں شیطان ہٹ میرا پتا میرے پاپوں کو بھول چکا ہے میرے پتا میرا پاپوں کو معاف کر چکا اور یہ میرے لئے پہلا وشرام ہے پرمیشور آپ کو نئی طاقت دینا چاہتا ہے شیطان سب سے بڑی کمزوری آپ کے اندر لے کر آتا ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ ابھی بھی آپ دوشی ہیں ابھی بھی آپ پاپی ہیں شیطان سے بولیے کہ ایشو مسیح کے لہو سے میں شد ہو چکا ہوں اب کوئی بھی پاپ میرے سامنے نہیں ہے میرا کوئی بھی پاپ جیتا نہیں ہے میرے سارے پاپ مر چکے ہیں کیونکہ پرمیشور نے میرے سارے پاپوں کو بھولا دیا ہے ایمین اس لئے وہ کہتا ہے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں بشراہم دوں گا پہلا بشراہم ہے کہ وہ آپ کے آپ اپنے پاپوں سے مکت ہو گئے ہیں یہ پہلا بشراہم ہے دوسرا بشراہم کیا ہے گیارہ کا اٹھائیس اور انتیس دوبارہ پڑیے پاپ سر ماتی گیارہ کا اٹھائیس اور انتیس پڑیے دوسرا بشراہم دھیان سے سمجھ دیئے دھیان سے لوگ بائبل کو لوگ آجیا کو بہت بوشل سمجھتے ہیں ہاں جی ہاں جی میرا جوا اٹھالو کیونکہ وہ سہج ہے اس کی آگیاں ہیں وہ کہہ رہا ہے میری آگیاں اٹھاؤ آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کی آگیاں بہت بہت بوشل ہیں آرے ہم نہیں مانگ سکتے اس کی آگیاں ہیں وہ کہتا جھوٹ مات بولو یار کبھی بھی آرے اپنا دھندہ کیسے چلیں گے بینہ جھوٹ بولے آرے وہ کہتا میرا جوا اٹھالو میری آگیاں کو اٹھالو جو کہ سہج ہیں آسان ہیں پہلا بشلام کس نے دی آپ کو پرمیشن نے کہ وہ آپ کے باپوں کو یاد نہیں کرے گا دوسرا بشلام آپ کو لینا ہے کیسے لینا ہے وہ کہتا ہے اب میرا جوا اٹھالو ایک بیلوں کا جو جوا ہوتا ہے کسان جو جوا ڈالتا ہے بیلوں کو پر ڈالتا ہے جوا آلے لیہ تو آپ دیکھئے ایشو کا جوا آپ اپنے اوپر اٹھالیجی آلے لیہ آپ یہ سمجھئے کہ ایشو مسیح آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ کہتا ہے میرا جوا اٹھالو اپنا جوا ایشو کا جوا آپ اٹھالیجی ہا لیہ اب آپ کو دو باتیں کرنی ہیں اگر آپ اس جوا کو اٹھاتے تو آپ کو دو باتیں کرنی ہیں آپ کو ایشو کی گتی میں چلنا ہے اور ایشو کی دشا میں چلنا ہے اگر آپ ایشو کی دشا میں چلیں گے اور ایشو مسیح کی گتی میں چلیں گے تو سفلتا کا عاشش آپ کو ملے گا اور دوسرا وشنام آپ کو ملے گا ایمین کون چلے گا ساتھ میں آپ کے ہلو کون چلے گا آپ کے ساتھ مجھ سے بات کریے کون چلے گا اور ایشو کے ساتھ کون چلے گا ہم چلیں گے ہمارے پاس کس کا جوہ ہوگا ہلو کس کا جوہ ہوگا ہمارے پاس ایمین ہمیں اس کی دشاہ میں اس کی گتی میں چلنا ہے اپنی بدھی کا کام مت لیجئے اپنی بدھی سے اس کی گتی دشاہ جہاں وہ لے چل رہا ہے ہمیں چلنا ہے کنی لوگ بائبل پڑھتے ہیں روز پڑھتے ہیں ہاں کے نہ روز پڑھتے ہیں بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ روز بائبل پڑھنا ہے کہ بائبل پڑھنی آپ کو روز اور نہیں پڑھتے تو اس دن آپ کہہ رہے ہیں بائبل نہیں پڑھی آج جو آگیا ہے ہم وہ نہیں کرتے بائبل میں نئے نیام میں دو آگیاں ہیں جو ہمیں روز کرنی ہے لکا نوکا تیس پڑھئے بیٹا لکا نوکا تیس یہ پہلی آگیا ہے جو ہمیں روز کرنی ہے ہم نہیں کرتے ہیں جو نہیں کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں لکا نوکا تیس پڑھئے بیٹا اس نے سب سے کہا یدھی کوئی ملے پیچھے آنا چاہے تو اپنے آپ کو سنکار کریں اور پنتی دن اپنا کروس اٹھا کر میرے پیچھے چلے یہ آگیا ہے آپ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ بائبل پڑھتے ہیں روز پراثنہ کرتے ہیں آپ اپبانواز بھی کرتے ہیں کروس اٹھاتے ہیں اپنا یہ اس کی آگیا ہے یہ اس کی آگیا ہے کہ پنتی دن اپنا کروس اٹھائیے اپنا پس اٹھانے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے اپنا انکار کریے سامنے والے نے آپ کو گالی دیا آپ کو گصہ آیا گصے کا انکار کریے نہیں سامنے والی بہن کے گلے میں آپ نے سونے کا ہار دیکھا آپ نے اندر لالا چاہ رہی ہے اس کا انکار کریے نو اپنا انکار کریے نہیں اپنا انکار کریے بہن بیچار کی بھاونہ آ رہی ہے انکار کریے نو نئی یہ آگیا ہے اس کی ہمیں روز اپنا انکار کرنا ہے روز پرتی دن ہم یہ نہیں کرتے لوگ یہ نہیں کرتے اسی لئے آشیش نہیں پا رہے ہیں آپ روز ان کا انکار کرنا آپ چاہتے ہیں کتنے اوک کے جیون میں آپ کو لگتا ہے کہ شیطان کام کر رہا ہے اے آپ تو بھکل ایسے بیٹھے ہیں ہلو کتنوں کے جیون سچائی سے میری بہن اگر آپ مجھ سے بات کریں گی تو میں کچھ اور بھی بتا پاؤں گا آپ کو آپ بھکل ایک مورتی کی طرح بیٹھ جائیں گی تو کیسے ہو جوا کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ شیطان آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے یس کہ شیطان آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے ہاں کے نا ریس الوٹ آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کے جیون میں کام نہ کرے آلالیہ ایفیسیو چھے کا بارہ پڑیے ایفیسیو چھے کا بارہ زور سے بڑیے بیٹھے زور سے بڑیے ہمیں آپ کا جو ید ہے وہ ماس اور لہو سے نہیں ہے اور عدیقاریوں سے اور اس انسان کے درار کے حاکیوں سے اور اس دشتہ کی آتھک سناوں سے ہے جو آگاس نہیں ہے ایمین آپ کا جو ید ہے وہ ماس اور لہو سے نہیں ہے آپ کا یوز اندھکار کی آتھمک سناوں سے ہیں جو دوسرے آکاش میں ہے ہلو بتاؤں زندگی میں ماس اور لہو سے یود کرنا بند کر دیجئے پتی اپنی پتی سے یود کرنا بند کر دے پتی اپنی پتی سے یود کرنا بند کر دے پڑوسی اپنے پتی سے یود کرنا نو آرگومنٹ نہیں کوئی آپ کو بولتا چھپ ہو جائیے جس زندگی آپ ماس اور لہو سے یود کرنا بند کر دیں گے شیطان آپ کے جیون میں کام نہیں کر پائے گا میں چیلنج کرتا ہوں آپ آتما آپ ماس اور لہو سے یود کریں گے شیطان آپ کے جیون میں کام کرتا رہے گا ہمارا یود ماس اور لہو سے ہے ہی نہیں بائبل کہتی ہے ماس اور لہو سے ہمارا یود ہی نہیں ہے اس لئے اگر آپ کی پتنیاں کو گالی دے رہی ہے گصہ دے رہی ہے چھو بڑھے یہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یدھو نہیں کرنا ہوتا ہے انسان کو گصہ آتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیے اس طریقے سے اپنے آپ کو بنائیے کہ آپ پریپک ہو جائیں شروع شروع میں نہیں ہو پائیں گے آپ آپ کو گصہ بھی آئے گا آپ لڑیں گے بھی لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس طرح پریکٹس میں ڈالنا ہے ہمیں صدتہ کی اور انشانش کر کے بڑھنا ہے کرونتیوں کی پتری میں لکھا ہے کہ ہمیں انشانش کر کے بڑھنا ہے روز ہالیلویہ اس لئے اس لئے دو آگیاں میں پھر وہیں آتا ہوں پہلی آگیاں کیا تھیں لکا نوکا تہیس دوسری آگیاں کیا ہے ابنانیو تین کا تیرہ پہلی آگیاں کیا تھیں کہ ہمیں روز اپنا کروس اپنا روز پرتے دن ہم کو انکار کرنا میرے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آج کا جیون آپ کا بدل جائے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ماسر لہو سے یہ دومت کریے اور روز اپنا انکار کریے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ کا جیون بدل جائے گا ان دو باتوں میں دو آگیاں جو ایشو مسیح اس نے دی ہے نئے نیم میں کہ روز اپنا انکار کرو اور ایبرانیو تین کا تیرا پڑھئے ہر دن ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو ایک ہر دن ایک دوسرے کو پروساہیت کرو یہ آگیاں ہے پرمیشن کی ایشو کی ہر دن ہر دن اپنا انکار کرنا ہے ہر دن ایک دوسرے کو پروساہیت کرنا ہے کسی کو کمزور ہم دوسروں کو انیائے کرتے ہیں ہمارے مسیح علیشہ میں کوئی ہے وہ کم جانتا ہے اس نے غلط وچن بول دیا ہم اس کا انیائے کریں گے ہم اس کا مزاق اڑائیں گے بائبل کیا کہتا ہے نہیں اس کو ساہیت کریے جو نربل ہے اس کی ساہیتہ کریں پرمیشن آپ کو اونچہ اٹھائے گا پرمیشن آپ کو بدھی دے گا ہمیں اس واشا کا مطلب ہمیں اس پویترتہ کا مطلب سمجھنا ہوگا جو ہمیں ملا ہے اس کی شکتی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تو ہی تو ہم اس کو لے کے چلیں گے ایوب کا جیون ایک گھنٹے میں اس کے پاس سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اس کی دولت اس کے نوکر چاکر اس کے بچے اس کا پیسہ اس کی صحت ایک گھنٹے کے اندر اور جتنے اس کے دوست پر دوست لگا رہے تھے کہ تم نے کچھ تو کیا ہوگا غلط اس لئے تم ایسا کر رہے ہو لیکن اس نے کیا بچہ باندی ایوب 31 کا 1 پڑھئے ایوب 31 کا 1 پریس اللہ 31 کا 1 میں اپنی آنکھوں کے ساتھ بچہ باندی ہے he was he was merit وہ بیوائیت تھا کیا کہتا ایوب اس کا سب کچھ چلا گیا پھپولے پڑ گئے حالل کول ہو گیا تھا اسے کول اور وہ کیا کہتا ہے پڑھئے بیٹا 31 کا 1 میں کسی کماری پر کیوں آنکھیں لگاؤں میں کیوں کسی کماری کو دیکھوں میں نے اپنی آنکھوں سے وچہ باندی ہے آپ نے بچہ باندی ہے آپ نے کیا وچہ باندی ہے آپ نے کس کس تک وچہ باندی ہے آپ نے اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنے مو سے باندی ہے باندی ہے اپنے باندی کیسے پرمیشن کی آشیشن 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 جیون میں کام کریں کیسے ہم صرف اپنے شریر کی سندرتہ کے لئے ہی جیون کو گزار رہے ہیں آپ کا پتہ ہے شریر کی بیماری کیا ہے آپ کے شریر کی بیماری پتہ کیا ہے شریر آپ کی لالسا آپ کی لالسا آپ کی بیماری ہے جو بھی دیکھا میرا آپ کا سوار آپ کی بیماری ہے شریر کی ابی لاشا آپ کی بیماری ہے سنسار کی اور سے نہیں ہے پہلا یون دو کا سولہ سنسار کی اور سے نہیں ہے پہلا پرمیشن کی اور سے نہیں ہے سنسار کی اور سے شریر کی امی لاشا آکھوں کی لالسا بدdhi کا گھمان یہ آپ کی بیماری ہے زرہ سا آپ پاس پیسہ آجائے زرہ سا آپ کی بنوکری بڑھ جائے آپ کو گھمان آجاتا ہے میں ہی یہ آپ آدھرم ہے اس لئے نئے نیام کی آج لکھ ہوئی ہے فلیپیو چار کا چھے کہ کسی بھی بات کی چند مت کر ہر بات میں پراتر اور نیویدن کے سنگ دھنیوات دیتا رہے ہر بات میں سمجھ میں آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے آرہا ہے کی نہیں آرہا آلیلوی میں چاہتا ہوں آج آپ کا جیون بدلے میرا یہاں آنے کا مقصد یہی نہیں میں پراتر گاڑی میں کہ پرمیشور مجھے وہ وچن دیجئے جس سے ان کا وچن ان کا جیون بدلے اگر آپ کا جیون نہیں بدل رہا ہے میرے بھائی میری بہن کوئی فائدہ نہیں چرچ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں چرچ کا مطلب کی آپ سمجھتے چرچ آپ کو کیوں دیا گیا صرف چنگاری پانے کے لئے چرچ نہیں دیا گیا ہے چرچ میں پرمیشور کا گیان حاصل کرنے کے لئے اس کا پریم کے بارے میں جاننے کے لئے وہ کیا ہے وہ کیون ہے وہ کیسے آپ سے پیار کرتا ہے وہ کیسے آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے یہ کلیسیہ میں لکھا ہوا سبب دیشک پانچ کا ایک پڑی سبب دیشک پانچ کا ایک دھیان دیجئے کلیسیہ کو بہت امپورٹن طریقے سے دیکھ آپ کلیسیہ چرچ جا رہے ہیں آپ یہ نہیں ٹہلتے ہوئے آرہے ہیں 10 بجے کا ٹائم ہے آپ گیارہ بجے آرہ ساڑھے گیارہ بجے آپ کے پرمیشور سے اوپر آئے گیا آپ پہ 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 دیشک آئے گیارہ جب دس بجے کا ٹائم دیا ہو ہے پہ 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 دیشک آئے گے آپ آتے ہیں 11 بجے ساڑھے بار آرہے پاسٹر بیٹ کرے گا پاسٹر کو کچھ نہیں جا رہا ہے آپ اپنی آشیشیں کھو رہے آپ اپنی کیونکہ آپ اگر لیٹ آتے ہیں تو آپ کا سمدھ پرمیشور سے اچھا نہیں بنتا یاد رکھئے پرمیشور کو ویٹ مت کرائیے جب تُو پرمیشور کے بھون میں جائے سا دھانی سے چل نا سننے کے لیے کتنے لوگ کلیشی آنے سے پہلے پراترہ کرتے ہیں گھر میں پراترہ کر کے آتے ہیں یس صحیح طریقہ وہی ہے کلیشی آنے سے پہلے پندرہ میں ڈازہ گھنٹہ گھٹے پہ پہ آئیے پراترہ کریے اپنے آپ سے سنسار کو نکالیے اپنی زمین کو تیار کریے ایک مہینہ بھر اپنے زمین کو جوتا رہتا بیس تو دو دو میٹر میں ڈالتا ہے آگیاں کیا ہیں پرمو کی ایشو کی آگیاں کیا ہیں آپ کی زمین کو تیار کرنا وہ ہے اس کی آگیاں کا مقصد اس کی آگیاں پھل نہیں لاتی وچن پھل لاتا ہے اس کی آگیاں آپ کو کیوں دی گئی ہیں تاکہ آپ کی زمین تیار اور جب زمین تیار ہو جائے گی تب آپ اس بیچ کو ڈالیں گے پھل نکلے گا پھل نکلے گا اس لیے جب بھی تو پرمیسٹر کے بھون میں آئے تو سافدھانی سے چلنا کہیں چلنے میں تیری چوک نہ ہو جائے داؤد ادھر ادھر دیکھ کر چل رہا تھا اپنے گھر کے محل کی چھت پر ادھر چرطر آپ کا ہونا چاہیے دوہ چرطر نہیں ہونا چاہیے چرچ کے باہر کچھ چرچ کے اندر کچھ نو نائی آپ اپنی دھارمک تک ہو دیں گے سافدھانی سے چل آگے سری سافدھانی سے چل سننے کے لئے سمیب جانا کچھ مت سوچ ادھر ادھر باتیں مت کرو جب میں شروع شروع میں اپنے چرچ جائے کرتا تھا تو میں اپنی وائپ کو گولتا تھا میرے بچے کو لے کے دور بیٹ بھائی میں کونے میں کرسی بھی بڑھ جاتا تھا بس مجھے سننا تھا کہ پربو آج مجھ سے کچھ بات کر مجھ سے کچھ بات کر پربو آپ سے بات کرے گا اگر آپ اُسائیت ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پربوئیشن آپ سے بات کرے اس سے بولیے اس سے کہیے اچھا دھائر کریے جیسے آپ مانگتے ہیں مجھے نوکری ملے میرا بچہ اچھا ہو جائے بچے کی نوکری مل جائے یہ مل جائے وہ مل جائے یہ مانگتے ہیں نا مانگئے کہ مجھے پویت راتمہ ملے پویت راتمہ کے لئے بھوکے ہو جائیے مانگئے صبح شام تک مجھے پویت راتمہ ملے مجھے بدھی مجھے ملے سمجھ ملے میں تیری آواز کو سن سکوں ایسے کان دے مجھے سننے کے لئے سمیب جانا ہم سمیب جانے کے لئے کلیسیا میں بیٹھے ہیں سنسار سا کلیسیا میں آ کر تاکہ ہم پرمیشن کے سمیب ہو سکیں تاکہ ہمارے پاس سننے کے کان ہو ہمارے پاس سننے کے کان ہے لیکن ہم سمیب نہیں جا رہے ہیں اس لئے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لئے کلیسیا سے جاتے ہی ہم کہیں اور بھڑک جاتے ہیں پھر سنڈے کے سنڈے وہیں آتے ہیں وہیں پر وہیں اس لئے ایک بیس سال پچیس سال ایسی گھوم رہے ہیں ہم مسیح ہیں لیکن ایسی گھوم رہے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہمارے جیون میں کیونکہ آپ کام کرنے ہی رہے ہیں حاللویہ پہلا شمیل دو کا تیس پڑیے پاسٹر ایک اندیم بچن پہلا شمیل دو کا تیس اس کا آخری بھاگ پڑیے اسی یہ اسرائیل کے پرمیسوار یہوہ کی یہوانی ہے کہ میں نے کہا تو تھا کہ تلہ گرانا اور تلہ بلکس کا گرانا میرے سامنے سے ریب سلتا رہے گا پھر تو اب یہوہ کی یہوانی ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو کیونکہ جو میرا عادر کرے میں اس کا عادر کروں گا جو میرا عادر کرے گا میں اس کا عادر کروں یہ پرمیشر کیا گیا ہے یاد رکھو ایمین چاہے آپ کو پرمیشر نے چنہ ایک داز کے روپ میں ایک لیڈر کے روپ میں ایک پاسٹر کے روپ میں ایک کسی کے روپ میں بھی آپ کو چنہ ہے وچن کہتا ہے جیسا کوئی میرا عادر کرے گا میں ویسا ہی اس کا عادر کروں گا ہلو اس لئے میرے بھائی میری بہن اپنے اندر عوشواس کبھی مت آنے دی دیں پرمیشر کے عوشیق کو اپنے اندر رکھئے پرمیشر آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے پرمیشر آپ کے پریوار میں ایک بان ایک در شکون کے ساتھ آنا چاہتا ہے وشواس کریے میرے ساتھ میں سچ کہہ رہا ہوں وشواس کریے پرمیشر آپ کو بہت عشیر سے اللہ رہی ہے آج کا بچن سمجھ میں آیا اچھا لگا آپ کا جیون بدلہ کچھ سیکھا آپ نے آج سے آپ اماندار رہیں گے کتنے لوگ آج مجھے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے آپ اپنی آپ ماس اور لوگ سے نہیں لڑیں گے کتنے لوگ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پرتی دن اپنا انکار کریں گے کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ پرتی دن ایک دوسرے کو پروسائید کریں گے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں within a six month آپ اپنے جیون کو دیکھئے گا within a six month چیلنج کرتا ہوں آپ مجھے یاد کریں گے چھے مہینے کے اندر جو جو آپ نے کہا ہے اگر آپ ویسا کریں گے چھے مہینے کے اندر آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کے کلیسیا کا روپ بدل جائے گا پاسچل صرف آپ ان تین چیزوں ہاں کریے God bless you اللہ